آج ہم بنائیں گے دعوت والی چکن بریانی کی ریسیپی جو بہت ہی اسپیسل ہوتی ہے اسے آپ کسی بھی خاص موقع پر بنا سکتے ہیں ہیلو دوستو سابی محلی کچن میں آپ سبی کا سواگت ہے تو ہمیشہ کی طرح اگر یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب جرور کریں چکن بریانی بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا ہے 700 گرام چکن اسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے چکن کے پیسے سے اسے میں نے میڈیم ہی رکھا ہے چکن کو ہم سب سے پہلے میرینیٹ کریں گے تو یہاں میں نے ادرک لسون اور ہری مرچ کو پیچ لیا ہے تھوڑا پانی ڈال کے ڈیڑھ چمچ یہاں پہ ہم ڈالیں گے دھنیا کا پاورڈر ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ ڈالیں گے جیرہ کا پاورڈر چمچ ڈالیں گے کالی میرچ کا پاورڈر ایک چمچ ڈالیں گے کسمری لائل میرچ پاورڈر اس سے کلر بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں گے یا پھر اسے آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے ایک مٹھی جتنا اور تھوڑا سا ڈالیں گے کودینہ کا پتہ بریانی میں کودینہ کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اسے جرور ڈالیں ہلدی ڈالیں گے ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ یا پھر سوادہ نوسار دو چمچ ڈالیں گے بریانی مسالہ کا پاورڈر کوئی بھی بریانی مسالہ کا پاورڈر آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے ایک ٹکڑا نیبو کا رس ڈالیں گے اس میں دو سو گرام کے قریب میں نے یہاں دہی لیا ہے یہ ہلکے کھٹا والا دہی ہے بھونا ہوا پیانچ لیا ہے میں نے پانسو گرام کھڑے مسالے میں ہم ڈالیں گے دو جابتری تین الائچی دو لانگ دو اسٹار اور دو ٹکڑا دالچینی کا کیورا ایسنس کے کچھ بوندے اس میں ہم ڈالیں گے بریانی میں خوسبو بہت ہی اچھی آتی ہے کیورا ایسنس کے کچھ بہت ہی اچھے ملے دیں گے چکن کو مسالوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس کیورا ایسنس ہے تو آپ اس میں ضرور ریٹ کریں کیورا ایسنس ڈالنے سے اس کی خوسبو ہوتے ہو بلکل دعوت جیسے لگتی ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے ایک گھنٹہ کے لیے تو جب تک چکن میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم کیا کریں گے بریانے کے لیے چاول کو پکا لیتے ہیں میں نے ایک بڑے برتر میں پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے جب پانی میں اُبال آ جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے کچھ اس میں کھڑے مسالے ایٹ کریں گے تو دو جاویتری ہے دو الائچی ہے دو اسٹار ہے دو ٹکڑا دالچینی کا پانچ سے چھے لاؤنگ ہے اور کچھ کالی میچ ایک چمچ نمک ڈالیں گے یا پھر سوادانوسار جتنا کی چاول میں لگے ایک چمچ گھی ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا کہ چاول جو ہے وہ کھلے کھلے ہوں گے آپ گھی کی جگہ نورمل تیل بھی لے سکتے ہیں ہاتھ ٹکڑا نیبو کا رسٹ اس میں ڈالیں گے کیورا ایسنس ڈالیں گے ایک چمچ اس میں پانی بلکل اچھے سے بوائل ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تو یہاں میں نے لیا ہے دعوت کا باسمتی رائس جو لمبا والا رائس ہوتا ہے اسے میں نے لیا ہے چاول کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی بھگو کے رکھا تھا تو آپ بھی جب اس میں بریانی بنائے تو آپ بھی چاول کو ایک گھنٹہ پہلے ہی بھگا کے رکھ دے تاکہ چاول اچھے سے بھگ جائے چاول کو ہمیں پورا نہیں پکانا ہے 80% تک چاول کو ہمیں پکانا ہے بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے رہیں گے چیک کر لیتے ہیں چاول جو ہے وہ 80% تک پک گئے ہیں تو اب ہم اسے چھان لیتے ہیں چاول کو میں نے چھان لیا ہے اور چاول کو میں نے بڑے تھالی میں اس طرح سے پھیلا کے رکھ دیا ہے تاکہ وہ جو چاول ہے وہ اورکک نہ ہو جائے کوکر گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچ تیل اور دو بڑے چمچ گھی آپ چاہے تو صرف گھی سے بنا سکتے ہیں یا صرف تیل سے بھی بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پہلے ہم نے جو میں نیٹ کر کے رکھا تھا چکن کو اسے ڈال دیں گے چکن کو ہم اچھے سے ملا دیں گے سبھی کو ہم نے اچھے سے ملا دیا ہے اب ہم کیا کریں گے کوکر کا ڈھکن کو بند کر دیں گے فلیم کو ہمیں بلکل لو رکھنا ہے اور لو فلیم پہ ہمیں دو سیٹی لگانا ہے سیٹی لگنے کے بعد جو پریسر ہے اسے ہم نہیں نکالیں گے وہ جب اپنے سے نکل جائے تب ہم ڈھکن کھولیں گے دو سیٹی لگ چکی ہے اور جو پریسر ہے وہ بھی نکل گیا ہے دھکن کو اب ہم نکالیں گے چکن کو پکاتے ہوئے 20-25 میٹ ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیل اور مسالہ ہے وہ دونوں الگ الگ ہو گیا ہے اور چکن بھی اچھے سے پک گیا ہے اگر آپ کو مسالہ والا چکن کھانا بہت پسند ہے تو آپ اس ٹیس پہ اس چکن کو کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو چکن بھی ہمارا اچھے سے پک کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے مٹھی بھر جتنا بھونا ہوا پیانچ اور مٹھی بھر ڈالیں گے ہم کٹا ہوا حرادھنیا اس ٹائم ہم فلیم کو بلکل کر دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ نیچے چپکے نہ تو اب ہم کیا کریں گے چاول جو ہے اسے ہم اس طرح سے پورا چاروں طرف پھیلا دیں گے اس طرح سے پھر ہم اوپر سے ڈالیں گے بھونا ہوا پیانچ اسے بھی ہم چاروں طرف اس طرح سے پھیلا دیں گے کٹا ہوا حرادھنیا دالیں گے اسے بھی چاروں طرف پھیلا دیں گے اور کودینا جو پتہ ہے اسے بھی ڈالیں گے فوٹ کلر ڈالیں گے اس سے بریانی کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی جو چاول ہم نے بنایا تھا وہ بچا ہوا پانی ہے یہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سائٹ سائٹ میں ہم ڈالیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ نیچے چپکے نہ تو اب ہم ڈھکن کو لگا دیں گے ڈھکن کو بند کر دیں گے اور فلیم کو ہمیں لو ٹو میڈیم پر رکھ کے ایک سیٹی لگنے دیں گے ہم ایک سیٹی لگنے پر ہی ہم توراً فلیم کو بند کر دیں گے دھیان رہے کہ ایک سیٹی لگتے ہی توراً ہمیں فلیم کو بند کر دینا ہے السلام چاول ہے وہ task ہو جائیں گے ایک سیٹی لگ چکی ہے تو ہم فلیم کو توراً بن کر دیں گے اور ڈھکن کو لگا کے ہی رکھیں گے اس کا جو pressure ہے اسے ہم نکالیں گے نہیں pressure اپنے سے جب نکل جائے تب ہم ڈھکن کو ہٹائیں گے تو جو کوکر کا ڈھکن ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس کا پریسر بھی نکل چکا ہے تو ڈھکن کو کھولیں گے بہت ہی اچھی سی خوزبو آ رہی ہے تو ایک بات چکن کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کی ہمارے چاول ہے وہ کتنے کھلے کھلے بن کے تیار ہوئے ہیں تو اب ہم اسے سب کر لیتے ہیں اس بریانی کو آپ بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ جو ہے بہت ہی سوادش بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ بھی اسے اب کے بہت ہی خاص دنوں پر بنائیے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ دیتے ہیں پلیس ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیں